پرناٹکہ سے حج دوہزار تیس کے لیے لگتا پروازوں کا سنسلہ جاری ہے ریاستی وزیر ضمیر احمد خان اور رحیم خان نے بینگلور کے حج بھون پہنچ کا آسمین سے ملاقات کی اور تمام انتظامات کا جائزہ لیا واضح ہو کہ ضمیر احمد کی جانب سے آسمین حج کے اہل خانہ کے لیے لنگر کا احتمام کیا گیا جس میں تقریباً پچیس ہزار لوگ کھا سکیں گے کہ آسمین کے رشتداروں کو کوئی تقریف کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے لنگر کا خاص احتمام کیا گیا ہے یہ لنگر چھے جون سے بائیس جون تک قائم جہے گا کیوں روز کا پچیس سے چیس سال آدمی کھانے والے رہتے ہیں اتنی کے پاس سٹی کے ہوتل نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو پریشہ نہیں اٹھانا پڑا وہ دیکھتے ہوئے میں نے ایک لنگر لگا دیا انہیں تین ٹیم بھی جو ہے نانویج کھانا انہیں تین ٹیم بھی نانویج کھانا کرا کے کتے بھی حسان آدمی ہو روک ٹوک نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے کوئی یہی آنا فلان آنا ٹنگن آنا گر کے نہیں ہے کوئی بھی آ کے کھا اللہ کے گھر کے اس کے اندر وہ دربار کے اندر اور لنگر میں کوئی بھی آ کے کھا کے کھا کے جا سکتا ہے دو چھے تاری سے لنگر چنوا باوی ساری کو رابطے کے لنگر چلے گا ایک بڑا لنگر یہاں لگایا گیا ہے چھے جون سے بائیس جون تک یہ لنگر رہے گا جس میں تقریب ان پچیس ہزار لوگ کھانا کھا سکیں گے حج پرواز کرناٹکا سے لگتا روانہ ہو رہی ہے اور اس کے لئے آسمین حج کو کسی طرح کی یہاں دقتیں نہ ہو ان کے رشتہ داروں کو کسی طرح کی دقتیں نہ ہو اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے ریاستی وزی زمیر احمد کے ذریعے بینگلور کے حج بھون میں آسمین سے انہوں نے خود ملاقات بھی کی اور تمام انتظامات کا انہوں نے جائزہ بھی لیا ہے ریاستی وزی زمیر احمد خان نے لنگر کا احتمام کیا ہے انہوں نے خود بتایا ہے کہ اس لنگر میں کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے ایک دن میں تین وقت کا خانہ اس لنگر میں دیا جا رہا ہے اور نانویج کا اس لنگر میں نانویج کو شامل کیا گیا ہے تاکہ لوگ یہاں آئیں کھانا کھائیں اور جو لوگ حج پر جا رہی ہیں ان کے لئے دعائی بھی کریں اور ساتھی ساتھ کسی طرح کی دقتیں انہیں نہ ہو اس بات کا خاص احتمام کیا گیا موسیقی